دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ماضی میں نقشے بنانا کتنا زیادہ مشکل تھا اس وقت لوگ زیادہ دوری پر موجود چیزوں کے پوزیشن کو ویریفائی کر کے اس کے درمیان موجود ڈسٹنس اور اینگل کو کالیکولیٹ کر کے اس پورے ایریا کا میپ بنایا کرتے تھے جو بہت زیادہ مشکل کام تھا لیکن آج ہم اتنے زیادہ ڈوانس ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے لئے کسی بھی جگہ کا نقشہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ سپیس میں بہت زیادہ سیٹلائٹس موجود ہیں جو کچھ ہی سیکنڈ میں ایک ایریا کا نقشہ بنا سکتی ہیں یہاں ایک سوال آتا ہے کیا آپ نے کبھی ہماری کائنات کے میپ کے بارے میں سوچا ہے ذرا سوچئے اگر ایک سو سال کے پاس سپیس میں ٹریول کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا تو کیا پھر بھی ہمیں میپ کی ضرورت پڑے گی جی ہاں ہمیں بالکل میپ کی ضرورت پڑے گی اور اسی وجہ سے ناسا ایسے ہی ایک مشن پر کام کر رہی ہے جس میں وہ پورے آسمان کا نقشہ بنا سکتی ہے صرف اتنا ہی نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ سائنس آنوں نے ہماری گلیکسی کی کوڑ میں ایک رنگ بھی ڈسکور کر لیا ہے جو ہمیں کائنات کی ہسٹری کے بارے میں بتا سکتا ہے تو پوری ویڈیو ووچ کیجے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں پچھلے ایک سو سالہ میں سائنس آنوں نے کوسموس کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی سائنس آنوں نے یہ بھی جانا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں ہم کس جگہ پر رہتے ہیں اور سائنس آنوں نے یہ بھی جانا کہ ہماری کائنات مسلسل پیاد رہی ہے اور اس کے پاس سائنس آنوں نے بگ بینک کے کوسمولوجیکل موڈلز بھی بنا لیے ہیں یہ بات آپ جان لیں کہ سائنس آن ہماری گلیکسی کے نسبت دوسری گلیکسی اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں سائنس آن ابھی تک ملکیوے گلیکسی کا سائز اور اس کا سٹرکچر ڈسکور کر رہے ہیں امریکہ کے یونیورسٹی کے سائنس آنوں نے ملکیوے کے گلیکسی سینٹر کے باہر ایک انہی رنگ ڈسکور کیا ہے اس رنگ میں میٹرل سے بنے ہوئے سٹارز ہیں اس رنگ کی وجہ سے سائنس آن سٹارز کی فارمیشن کے بارے میں بہت کچھ جان پائے ہیں یہ رنگ کائنات کے بننے کے فوراں بات بنی ہوگی یہ بات آپ جان لیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ سائنس آن ملکیوے گلیکسی کے سٹرکچر اور اس کے سائز کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے اصل میں اس کے بارے میں جاننا ناممکن ہے کیونکہ ہماری گلیکسی کا سائز بہت بڑا ہے ناسا کے سائنس آنوں کا کہنا ہے کہ ملکیوے گلیکسی کا سائز 1 لاکھ لائٹیئر سے لے کر 1.2 لاکھ لائٹیئر ہو سکتا ہے کئی سائنس آنوں کے مطابق یہ سائز 1.5 لاکھ لائٹیئر سے لے کر 1.8 لاکھ لائٹیئر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں 200 سے لے کر 400 ارب سٹارز اور 100 ارب سیارے بھی ہو سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گلیکسی اس طرح کی ہوتی ہیں انہیں سپائرل شیپ کی گلیکسی کہا جاتا ہے ہماری گلیکسی بھی ایک سپائرل شیپ کی گلیکسی ہے جس کے آمز کو آپ کلیرلی دے سکتے ہیں یہ بات آپ جان لیں ہم اپنی گلیکسی کے آم میں رہتے ہیں یہاں سے ہم اس کی گلیکٹک ڈسک کو دے سکتے ہیں یہاں سے آپ سٹارز، ڈسٹ اور کلاؤڈز کو بھی دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ ہم انہی کلاؤڈز کی وجہ سے ملکیوے کے سینٹر کو نہیں دے سکتے کچھ سائنس دانوں کے مطابق ملکیوے کے سینٹر میں سٹارز کا پہت بڑا کرپ مجود ہے جسے بلجی بھی کہا جاتا ہے اس کا ڈائیمیٹر دس ہزار لائٹیئرز ہے یہ بات آپ جان لیں ملکیوے کے سپائرل آمز کے سینٹر میں ایک سینٹر بار بھی مجود ہے یہ سینٹر بار پہت زیادہ سٹارز سے مل کر بنتا ہے جو تقریبا ہر سپائرل شیپ گلیکسی میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بار سٹارز کی موشن اور انٹرسٹیلر گیس کو افیکٹ کرتا ہے کچھ سائنس دان کو ماننا ہے کہ یہ بار گلیکسیس کے آمز کو بھی افیکٹ کرتا ہے جو گلیکسی کے اندرونی حصے میں مجود ہوتا ہے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا ملکیوے کے پاس سٹارز کو فارم کرنے والے اندرونی رنگ مجود ہیں یا پھر نہیں تو میں آپ کو بتا دوں دوسری گلیکسیس کی ڈسک میں ایسے بہت سیادہ رنگز مجود ہیں یہاں بہت سیادہ سٹارز بنتے ہیں سائنسان دس سالوں سے اپوڈی سروے اور گایا ابزرویٹی کے ڈیٹا کو ملا کر ایک کمپیٹر سیمولیشن تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ ملکیوے کے پاس یہ رنگ ہے یا نہیں اس کے ریزلٹ میں ہمیں ملکیوے کا یہ موڈل دیکھنے کو ملتا ہے جس میں بار کے ساتھ ساتھ پینر شیپ کا ایک بلچ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس بلچ میں پہت سیادہ سٹارز مجود ہیں جو چار سے نو بلین ایئرز پہلے بنے تھے اپوڈی سروے میں بڑے پمانے پر سٹیلس پیکٹروسکوپی کمپین کی گئی تھی جسے نیر انفراریٹ ویو لیندھ میں میئر کیا گیا تھا اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ملکیوے کے ڈیسٹ والے ریجن کو ابھی اپزرو کر سکتا ہے جو گیس اور ڈیسٹ کے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اس ٹیٹا کی مدد سے سانسانوں کو یہ پتا چلا کہ اس خاص جگہ پر کون کون سی ایلیمنٹس کتنی اتداد میں مجود ہیں اور ان کی پوزیشن ان کی ویلوسٹی اور اس پولچ میں مجود سٹارز کی اصل ایج کتنی ہے دوسری طرف گایا میشن کی مدد سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ان سٹارز کی اصل پوزیشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ حرکت کیسے کرتے ہیں جب سانسانوں نے اس تمام ڈیٹا کو آپس میں ملایا تو ملکیوے کا یہ موڈل تیار ہو گیا اب اس پولچ میں مجود سٹارز کے اوربٹ کو اچھے سندازہ لگانے کے لیے تیس ہزار سٹارز کو افزر کیا گیا اس اوربٹ کی مدد سے ہم اس ریجن کو دے سکتے ہیں جو پہلے ویزیبل نہیں تھے جس کی وجہ سے ہمیں ملکیوے سینٹر پارک کے گرد انہ رنگ کا سٹرکچر ملا جس کے اندر پہت زیادہ سٹارز موجود تھے اب اگر اسے پارک کے گرد مجود سٹارز سے کمپیر کیا جائے تو اس کے اندر مجود سٹارز میں بہت زیادہ میٹر موجود ہیں اب اس انہ رنگ اور سینٹر پارک کے گرد مجود سٹارز کو الگ الگ کرنے کے لیے سانسان نے سٹارز کے اوربٹ کو اچھے سے افزر کیا اور انہیں پتا چلا کہ جو سٹارز رنگ کے اندر موجود ہیں وہ بہت زیادہ ینگ ہیں اور ان میں بہت زیادہ میٹر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینٹر پارک کے بننے کے بعد بھی انہ رنگ میں فلو ہو رہی ہے گیس اور ڈسٹ نئے سٹارز بنانا نہیں چھوڑ رہے سائنسان اس انہی رنگ کے ڈیٹا کو یوز کر کے ملکی وی کی فارمیشن کے پارے میں اور بھی اچھے سے جان سکتے ہیں سائنسانوں نے سٹارز کی ایوریچ ایڈ سے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ گلیکٹک پارک کی ایڈ سات ارب سال ہو سکتی ہے ابھی تک ہم یہ نہیں جان پائے کہ انہی رنگ کی وجہ سے گلیکسی کے سپائرل آرمز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا پھر نہیں سپائرلیک لیکسی میں وہ کیس ہے جسے سٹارز بنتے ہیں وہ انہی رنگ کے اندر کے طرف فنل کیے جاتے ہیں اور سائنسان ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جان پائے کہ ملکی وی میں بھی ایسا ہو رہا ہے یا پھر نہیں لیکن فیوچر میں ہماری اگلی نسل ان کے بارے میں اچھے سے جان سکتی ہے یہ بات آپ جان لیں کہ ایڈوانس ٹیکنولوجی کے ٹیلیسکوپ کا ڈیزائن سائنسان بنا چکے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سفیر ایکس مشن کی یہ ہمارے پورے کوسموس کا نقشہ بنا سکتا ہے یہ مشن بھی تقریباً جیم سپیس ٹیلیسکوپ کی طرح ہے لیکن اس کے ابزرویشن اور ٹیکنیکس میں فرق ہوگا ناسا کا سفیر ایکس مشن ہر چھے ماہ میں آسمان کو ابزرو کرے گا اور پھر کوسموس کا ایسا میپ بنائے گا جو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ اسے ایپرل دوزار پچیس تک لانچ کر دیا جائے اس مشن کے ذریعہ ہم یہ جان پائیں گے کہ بگ بینگ کے بعد پہلے سیکنڈ میں کیا کچھ ہوا تھا مثال کے طور پر گلیکسز کیسے بنتی ہیں ایولف کیسے ہوتی ہیں اور وہ کون سے مولیکولز ہیں جن سے لائف فارم ہوتی ہے اور وہ مولیکولز کہاں مجود ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پارے میں جاننے کے لیے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے کمپیٹر موڈل بنا کے سب کچھ ٹیسٹ کر لیا ہے اور اب وہ اسے بنا رہے ہیں ہبر ٹیلیسکوپ سٹارز گلیکسز اور کائنات کی دوسری چیزوں کو اپزر کرتا تھا لیکن سفیر ایکس ٹیلیسکوپ ایک وقت میں ہماری کائنات کے بہت بڑے حصے کو اپزر کرتا ہے سفیر ایکس مشن 6 ماہ میں 99% سکائی کو اپزر کر لے گا اگر اسے ہبر ٹیلیسکوپ سے کمپیر کیا جائے تو ہبر سپیس ٹیلیسکوپ نے ہماری کائنات کا صرف اور صرف 0.1% حصہ اپزر کیا ہے یہ بات آپ جان لیں کہ یہ ٹیلیسکوپ کسی بھی اپجیکٹ کو ڈیٹیل سے سٹڈی نہیں کرے گا ناسا نے اس ٹیلیسکوپ کو بنانے کا اپروول دے دیا ہے لیکن انہیں کچھ سوالوں کو جواب بھی دینے ہوں گے جیسے کہ اس ٹیلیسکوپ کے تمام حصے سپیس کے ہارش انوارنمنٹ میں سروائب کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کیا تمام میجر کمپونٹس ایک سسٹم کی طرح اپڈیٹ کر پائیں گے یا پھر نہیں ہمیں ان تمام سوالوں کو جواب فیوچر میں ملیں گے تو دوستو آج کی یہ ایمیزنگ ویڈیو آپ کو کیسے لگی نیچے ایک مرس کر کے شروع بتائیں ویڈیو اچھے لگی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سپیس کی ایسی ایمیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکراب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ